بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور کیلیوز کے فیس بوک لائک پہ ساتھ میں ہوں زہیب اور آج میں اسلامباد میں موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرزا شاید بیک صاحب جو کہ جیولوجسٹ ہیں اور سائنٹسٹ ہیں اور ارتھکوئک پہ کافی زیادہ عبور رکھتے ہیں اور بالخصوص یہ جو حمالیہ کے ہماری جو ارتھکوئک فارٹ لائن اور اس سارے کو اس کو کافی سٹیڈی کیا ہوا اور اس کے اوپر کافی سیمینارز میں انہوں نے کنڈیکٹ کروائے میرپور میں آنے والے ہولاک زلزلے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ ایک پینک سا کریٹ ہے میرپور کی عوام میں کہ شاید ابھی کچھ ہو رہا ہے شاید ابھی کچھ ہو جائے گا تو پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ زلزلہ آخر ہے کیا اور یہ کیوں زمین ہلتی ہے ہمیں تو ہلتی بھی محسوس ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم سنتے ہیں کہ فارڈ لائن ہے کچھ میگنیٹیوٹ میں اس کو ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے السلام علیکم ڈاک سا بہت شکریہ بہت شکریہ تائم دینے کا بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تائم دینے کا یہ کمی کام ہے تو اس میں ہر ایک کو پاٹسپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ علم وہ ہے جو انسانیت کو فیدہ دے جی ڈاک سا پہلے تو سب سے پہلے بیسکلی پبلک کو یہ بتائیں کہ یہ زلزلہ ہے کیا چیز زلزلہ جو ہے یہ بیسکلی زمین میں ایک حرکت ہے کہ جو زمین میں دباؤ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین کے اندر جو ہے جو فریکچر پروڈیوس ہوتی ہے اس فریکچر کو ہم کہتے ہیں فالٹ تو جب فالٹ پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انرجی ریلیز کرتی ہے اور وہ انرجی جو ہے وہ ارتھکک کا کاز بنتی ہے تو یہ جو انرجی ہے یہ ویبز کی شکل میں جن کو ہم ارتھکک ویبز کہتے ہیں اس کے حوالے سے یہ موگ کرتی ہے تو زمین کو اوپر نیچے اور جو لیٹرل موگ اٹھا ہے یہ پروڈیوس کرتی ہے جس کی وجہ سے زمین کی جو دھرتی ہے یا تیہ اس کے اوپر جو سٹکچرز ہیں ان کو یہ ڈیمج کرتی ہے یہ جو فالٹ لائن ہے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لوگ یہ جان بھی پائیں کہ آخر ہے کیا ان کی جو زمین ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں اس کے اندر کیا پروسیس ہو رہے ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ یہ فالٹ لائنز کیا ہوتی ہیں اور یہ جو پلیٹس کے ذکر آتا ہے یہ کیا چیزیں ہیں کیسے ہم اس کو سمجھیں سادہ الفاظ میں سادہ الفاظ میں ہم کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر یہ ٹکڑے ہیں ریجڈ ٹکڑے ہیں جن کو ہم پلیٹ کہتے ہیں اور یہ زمین کی جو نیچے تیہ یہ جس کو ہم اس تینوسفیر کہتے ہیں یہ سیمی پلاسٹک لیئر ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہے ریجڈ ٹکڑے موو کرتے ہیں اور ان ٹکڑوں کو ہم پلیٹس کہتے ہیں تو جن ایریاز میں یہ پلیٹس ایک دوسرے سے موو کرتی ہیں وہاں پہ سمندر بنتے ہیں تو سمندر جو ہے وہ ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ یہ پلیٹ ایک دوسرے سے دور پانچ سے چھے چھے سینٹی میٹر پر دنیا میں یہ موو کرتی ہے پھر یہی پلیٹس جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے درمیان جو سمندر ہیں وہ کلوز ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے پہاڑ بنتے ہیں کلوز ہونکہ جب پہاڑ بنتے ہیں تو ان پہاڑ میں یہ فالس جو ہے پروڈوس ہوتے ہیں مجھے ایک تھوڑا سا کلیر کریں کیونکہ اس بار جب میرپور میں زلزلہ آیا کیونکہ مزفر آباد بھی پہلے ہیٹ ہو چکا تھا 2005 لوگوں کو کافی حد تک ایکسپیرینس تھا اور پاکستان کے لئے میرا خیال ہے کہ وہ پہلا ایکسپیرینس تھا مزفر آباد کے بعد مطلب اگر ہم اپنی ایج کی اگر بات کریں پاکستان کی یوت میں وہ پہلا زلزلہ دیکھا تھا اس سے پہلے صرف وہ ایک تھیوری سنی ہوئی تھی کہ زلزلے میں بیٹھ جانا چاہیے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اس طرح کی چیزیں یہ جو زلزلے ہیں ان کا کیا پہلے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے ہونے جا رہا ہے کچھ سائنٹیفکلی ایسا میتھرڈ ہے دوسرا یہ جو زلزلہ ہے یہ جو مینجیوٹ ہے یہ کیا چیز ہے جس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ کیسے ہم اس کی میرمنٹ کرتے ہیں اور بالخصوص زلزلے کا کیا پہلے پری کیشز کوئی ایسے میرمنٹ آکے اٹھائے رہے ہیں تاکہ سیفٹی فرسٹ ہو کم از کم کافی حد تک نقصان کو ہم کنٹرول کر سکیں کوئی ایسا سائنٹیفک میتھرڈ ہاں یہ ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایریا ہے جس میں ارث کے کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیف ایکٹیف سے مراد یہ ہے کہ ایسے ایریاز جہاں پہ ارتھککس جو ہیں ماضی میں بھی آئے ہیں اب بھی آ رہے ہیں اور فیوچر میں بھی آنے کی جو ہے ریزنز موجود ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف زونز جو ہیں وہ ہم ڈیٹرمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ایریہ جو ہے یہ ارتھکک زون میں آتا ہے اب وہ جو ارتھکک زون میں ایریہ ہے اس کی ہم مانیٹرنگ کر سکتے ہیں مثلا ایک تو یہ ہے کہ ہم آ ارتھککس جو آ ریکارڈنگ جو سٹیشنز ہیں آ وہ ہم دولپ کرتے ہیں آ پھر آ اس ایریہ میں جو اپ لفٹ یا سب سیڈنس یہ اس ایریہ کی جو آ یعنی ورٹیکلی مومنٹ یا اس کی دون وڈ مومنٹ اس کے لیے ہم جو ہے ٹلٹ میٹرز جو ہے استعمال کرتے ہیں آ پھر یہ ہے کہ جی پی ایس سٹیشنز جو ہیں وہ ہم لگاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایریہ میں دباؤ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہوگی ہے اور دباؤ بڑھنے سے کیا ہوگا وہ ایریہ اوپر کی طرف موم کرے گا جیسے آپ کسی روبرٹ کو جو ہے اس کو پریشرائز کریں تو وہ بینڈ ہونا چروہ جاتا ہے ٹھیک ہوگی ہے اسی طرح جب یہ پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہ ایریہ جو ہیں وہ اپ لفٹ ہونا چروہ جاتے ہیں جیسے آپ کے پہاڑی سلسلے ہیں کے ٹو ہے ماؤنٹ ایبرسٹ ہے یہ فیو میلی بیٹر پار یہ ان کی اپ لفٹ ہے ٹھیک ہوگیا یہ ہر سال ان میں جو ہے اپ لفٹ ہوتی ہے تو جو جہاں یعنی پلیٹس جو ہیں موو کرتی ہیں ایک دوسرے سے دوسری طرف یہ وہاں پہ دباؤ ڈالتی ہیں جس کی وجہ سے پہاڑ اپ لفٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو فالٹ پروڈوس ہوتے ہیں یہاں وہ فریکچر جو پروڈوس ہوتی ہیں ان فریکچر کے ساتھ پھر انرجی ریلیز کرتی ہے ارتھککس جو ہیں وہ آتے ہیں تو یہ ایک نیچر کا بیلنس ہے جو قدرت نے رکھا ہوئے کہ جہاں پہ زمین جو ہے سٹیسس پروڈوس کر رہی ہے دوسری طرف وہ ارتھکک کی وجہ سے ریلیز کر رہی ہے تو اگر یہ ہے کہ یہ پراسس نہ ہو تو اس زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے چانسے ہیں ایک اور چیز کیونکہ اس پر میں میری پروڈ میں ریپورٹ کر رہا تھا انفرنٹی اور میں ادھر موجود تھا اس پورے سانے میں رہا اور کل ہی میں ادھر سے واپس اسلامباد وہ ہوا دوسری طرف اس میں ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ سننے کو ملی اس بار کہ شاید کوئی دنیا کے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ وہ زمین کی مومنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں is that possible کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب مین پاور اس کی مومنٹ کو کنٹرول کرے یا اس کی مومنٹ کو زیادہ یا کم کرے یا عدق کا سبق بنے ایسا پراسس کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں صرف یہ ہے کہ کچھ ٹیکنیک سنے نے ڈویلپ کی ہے کہ جہاں پہ یہ پلیٹے جو ہیں سبڈکٹ کرتی ہیں یعنی نیچے کی طرف جاتی ہیں تو اس کو لبریکیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں ریزیسنس پیدا نہ ہو وہ آسانی سے نیچے کی طرف سبڈکٹ کر جائے اور ارث کتنا ہے یہ یہ ٹیکنالوجی ہے مگر یہ کوئی ریجنل لیول پہ نہیں ہو سکتی یعنی لوکل لیول پہ شاید یہ ہو جائے مگر بہت بڑے ایریا پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے یہ جو مگنیچیوٹ ہے بسکلی اس کو کیسے ماپا جاتا ہے اور پھر یہ مگنیچیوٹ جیسے 4.7 اور 4.8 دو ویریشنز آئی پاکستان 4.4 بھی کہہ رہا ہے 4.5 بھی کہہ رہا ہے یو ایس ڈیولوجی 4.7 اور 4.8 کو مہیر کر رہے ہیں یہ جو مہیرمنٹس ہیں اس کو کیسے ماپا جاتا ہے 5.8 پہ بھی کہ جو پہلا تھا اور 5.4 اور 5.8 کا ڈیفرنس آیا یہ مگنیچیوٹ ماپنے کا کیا ذریعہ اور کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے مظہر آباد سے لے کے اب تک یو ایس اور پاکستان کے جو مہیرمنٹس ہیں اس میں ڈیفرنس آیا ٹھیک ہے اس میں جب یہ ارثکس پروڈیوس ہوتے ہیں تو اس سے ویوز موو کرتی ہیں جس میں جو ہے میجر دو قسم کے ویو گروپیں ہیں ایک کو جو ہم باڈی ویو کہتے ہیں ایک کو سرفس ویو کہتے ہیں تو یہ ویوز کی جو ہے ایمپلیچیوٹ جو ہے ایمپلیچیوٹ کے والے سے جو ہے ہم اس کا مگنیچیوٹ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ اس کا ایمپلیچیوٹ ہوگا اتنا ہی وہ اس کا ارثکس کا مگنیچوڈ ہوگا اور اتنی جو ہے اس کے ڈسٹیکشن ہوگی جو اس طرح پروڈوس ہوگا اس اس طرح کی وجہ سے گرونڈ وائبریشن پروڈوس ہوگی اور ڈسٹیکشن بھی اتنی جو ہوگی اب یہ ہے کہ یہ جو مگنیچوڈ جو ہے یہاں کا یہاں وہاں کا وہ فرق یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے سٹیشنز ہیں وہ قریب سے میر کر رہے ہیں تو یو ایس جی ایس جو ہے وہ بہت دور سے یو ایس جی ایس جو ہے وہ ایک جب یہ جنگ عظیم دو کے بعد دنیا نے دماکے کرنے شروع کر دیئے ایٹامک دماکے تو اس کو مانٹر کرنے کے لیے جونائیٹڈ نیشن نے ایک ورڈ انٹرنیشنل سائزمک نیٹ ورک کیا کہ ہر ملک جو ہے اس میں یو اینو کا ایک سٹیشن ہوگا تو پاکستان میں بھی ہے وہ سارے سٹیشن جو ہیں وہ آپ کے امریکہ میں جو کولوڈو سٹیٹ ہے وہ وہاں سے مانٹر کرتے ہیں ڈیٹا وہ دنیا کا سارا ڈیٹا جو آتا ہے تو اس میں جو نارمل ارتککس بھی جو ہے وہ میئر ہوتے ہیں تو نیوکلیر جو بلاسٹ ہیں وہ بھی وہ میئر کرنے کی کچھ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ڈسٹنس ہے کہ ویبز کی جو ٹریبل کرنا اتنے لانگ ڈسٹنس میں اس میں تھوڑا فرق کا سکتا ہے مگر کوئی اتنا میجر فرق نہیں ہوتا یعنی وہ ساتھ ساتھ ہی تقریباً ہوتا ہے تو مہنیچور جو ہے وہ ڈسٹیکشن میں اس کا جو ہے بہت بڑا رول ہے اور یہ ڈسٹیکشن جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتی ہے جہاں پہ سٹرانگ بیڈ راک ہوگی ڈنس بیڈ راک ہوگی وہاں پہ گرونڈ ایکسرلیشن کم ہوگی جہاں پہ لوز سائل ہوگی تھک لوز سائل ہوگی وہاں پہ جو ایمپلیچوڈ ہے ویبز کا وہ بڑھ جاتا ہے جس کو ہم ایمپلیفیکیشن کہتے ہیں جس کو سائزمیک ایمپلیفیکیشن کہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی ایریا میں جہاں پہ بیڈ راک سٹرانگ ہے وہاں پہ ڈیمج کم ہوتا ہے اور جہاں پہ لوز راکس ہیں وہاں پہ ڈیمج آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میرپل میں بھی آپ نے ڈیم کے کنارے دیکھا ہے اور پھر یہ جو آپ کی کینل ہے اس کے کنارے دیکھا ہے پھر وہ جو زیارت ہے اس کے پیچھے بھی جو گاؤں ہیں اس میں بھی دیکھنٹی وہ دونوں سائٹ سے پانی مومنٹ ہے وہاں پہ اچھا ڈاک سب ایک اور چیز کیا پوسیبلٹی یہ اگر ہم میرپل کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت ڈان نے کوٹ کیا آپ کو اس حرث کو ایک اور فوراں بات کیا آپ وہ فرس پرسن تھے جنہوں نے ایک سیمینار میں یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ فارٹ لائن کے اوپر ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈان نے کوٹ کی تو آپ نے یہ کب پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ فارٹ لائن کے اوپر ہے اور یہ کیسے آپ نے معاپا تھا کہ یہ ایکٹیو فارٹ لائن ہے اور یہ کسی وقت جو ہے ڈسٹرکشن کا باعث بن سکتی ہے یہ دوزار پانچ کے بعد ہم نے آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں مختلف کانفرسز میں آہ اس ارثکوکس آہ کی قاضیز اس کے ہیزرز وہ ہم نے ڈاکومنٹ کیے تھے تو میر پر میں بھی ایک آہ تنظیم تھی کشمیر ریکارڈنگ کوئی اس قسم کیا مجھے یاد آتی ہے تو انہوں نے وہاں پہ ایک ایک سیمینار کروایا تھا تو وہ شاعر کے سب لوگوں کو بلائے تھا تو ہم نے آہ زفر آباد والے ارثکوک کو اس میں کبر کیا تھا وہ ساتھ آہ یہ جو میر پر کا ہے میر پر کے سہوتھ میں آہ یہ یہ سنوال اور آہ کے ساتھ ساتھ جو ایریا ہے جڑی کس ایریا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل پلین لائن ہے ایریا ہے اس کے بعد فوراں پاری سلسلے شروع ہوتے ہیں وہ جہاں سے فوراں پاری سلسلے شروع ہوتے ہیں وہاں پہ فالٹ ہے تو وہ فالٹ جو ہے ایکٹیو ہے کیونکہ ہم نے اس اس پہ ٹرنچنگ کی تھی یہ ایک میتھڈ ہے سائنسی میتھڈ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو جو فالٹ لائن ہے وہ جو ریسنٹ سیڈیمنٹ سے ہیں ان کو وہ اس نے ڈسپلیس کیا ہوئے تو جب فالٹ لائن ہے جو فالٹ لائن ہے وہ جو ریسنٹ سیڈیمنٹ سے ہیں ان کو وہ اس نگیر نگیر نگیر